موسیقی اس کے قریب مشکلے آ ہی نہیں سکتی جو بن گیا غلام ہے پیرانے پیر کا موسیقی دور ہے بسط رفتار چلتی ہے موسیقی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے موسیقی دور ہے ہر شے بسط رفتار چلتی ہے جہاں زمین پر ہوتے ہیں چمکتی کار چلتی ہے وہاں پیتے ہیں بکری شیر پی ایک گھاٹ پر پاری جہاں غوصلورہ سرکار کی سرکار چلتی ہے موسیقی دور ہے موسیقی بڑے ہی بالیحانہ انداز میں موسیقی نا تو تقریر سے ہم سامین کے قلوب کو مونبر مجلع فرما رہے تھے آئیے حضرات اس پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس مددائی خیرالعنام کو دعوتی سفن دے رہا ہوں جس کی آواز میں پلپل کی چہک پھولوں کی مہک تابشاروں کا تردن موجود ہے میری مراد حیث علماء مولانا حافظ و قاری محمد رفی صاحب صاحب علیہ خطیب و امام ناگلوئی مجید ناگلوئی سہے کہ وہ آئیں اور بڑے ہی والیحانہ انداز میں ہم سامین کو نات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گنا کر ہم سامین کے قلوب کو مونبر مجلع فرمائیں اس شیر کے ساتھ حلق دعوت سفن دے رہا ہوں کہ آتاری کیوں میں عظم پل انوار لے کر آ آتاری کیوں میں عظم پل انوار لے کر آ زندگی کی دولتیں بیدار لے کر آ شیروں سفن سے جس کو نیا باگپن ملے ایسا حسی لے جائے گفتار لے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے ہم رب سب سے پہلے ایک امت خسرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گھر بار میں درود و سلام کا نصران عقیدت پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علیہ سجدینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من علیہ گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند اشار ناد پاک آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں سب سے حضرات محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ اور مچھل کر بولی یا رسول اللہ کہ یہ جو سرخی گلابوں میں ہے 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 سب ہیں آقا کے رخ سار سے یہ جو سرخی گلابوں میں ہے سب ہیں آقا کے رخ سار سے یہ جو سرخی گلابوں میں ہے یہ جو سرخی گلابوں میں ہے سب ہیں آقا کے رخ سار سے ارے چاند تارے یہ نیلا گگن چاند تارے یہ نیلا گگن سب چمکتے ہیں سرکاروں سے سبحان اللہ سبحان اللہ بوشت بوشت beوشت سبحان اللہ سبحان اللہ چاند تارے یہ نیلا گگن سب چمکتے ہیں سرکار سے یہ جو سرخ گلابوں میں ہیں سب ہیں آقا کے رخ سار سے اولی اکرام کیوں چاہنے والے ہیں تو محبتوں کے ساتھ یہ شیر ملاحظہ کریں محبت سے بولیں سبحان اللہ کہ چاہے بغداد ہاں چاہے بغداد ہاں چاہے بغداد اجمیر ہو چاہے بغداد اجمیر ہو یا ہو دربار سابر پیان چاہے بغداد اجمیر ہو یا ہو دربار احمد رضا چاہے بغداد اجمیر ہو چاہے بغداد اجمیر ہو یا ہو دربار سابر پیان ارے سارے دربار روشن ہے یہ سارے دربار روشن ہے یہ میرے آقا کے دربار نارے تکبیر نارے رسالت جشنہ ایر ملاد النبی جشنہ قوسل ورا خوزان اولیاء اکرام نسلک اعلیٰ حضرت علماء اعلی سنت نارے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ کہ چاہے بغداد اجمیر ہو یا ہو دربار احمد رضا چاہے بغداد اجمیر ہو چاہے بغداد اجمیر ہو یا ہو دربار احمد رضا ارے سارے دربار روشن ہے یہ سارے دربار روشن ہے یہ میرے آقا کے دربار سبحان اللہ سبحان اللہ سارے دربار روشن ہے یہ میرے آقا کے دربار اور تاریخ شعر پیش کر رہا ہوں لہذا فرمائیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے لیکن حضرات اس شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام کیا سا پھیلا ہے محبتوں کے ساتھ بچل کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ اپنی اچھائیوں کے سبب اپنی اچھائیوں کے سبب یہ ہر ایک دل میں بستا گیا اپنی اچھائیوں کے سبب اپنی اچھائیوں کے سبب یہ ہر ایک دل میں بستا گیا ارے جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے کہ دین پھیلا ہے دلواروں سے جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے کہ دین پھیلا ہے دلواروں سے یہ جو سرخ گلابوں میں ہے سب ہے آقا کے رخ سار سے کہ یہ جو سرخ گلابوں میں ہے سب ہے آقا کے رخ سار سے ارے ہے وہ مالک ہے وہ مالک بھی مختار بھی ہے وہ مالک بھی مختار بھی اور ہے سخی اور دلدار بھی ہے وہ مالک بھی مختار بھی ہے سخی اور دلدار بھی ہے وہ مالک بھی مختار بھی ہے وہ مالک بھی مختار بھی ہے سخی اور دلدار بھی ارے چاہیے سننے جو بھی تجھے چاہیے جو بھی سننے تجھے ارے مانگو لینا وہ سرکار سے چاہیے جو بھی سننے تجھے مانگو لینا وہ سرکار سے یہ جو سرخ گلابوں میں ہے سب ہیں آقا کے رخ سار سے چاند تارے یہ نیلا گگن سب چمکتے ہیں سرکار سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ